موسیقی امرو القیس کا معلقات ہم پڑھ رہے ہیں شروع میں امرو القیس نے اپنے عشق و محبت کو بیان کیا اپنی عشقہ کے خسن و جمال کو بیان کیا اور اس کو کیا کہتے ہیں تشبیب کیا کہتے ہیں یہ بار بار میں ذکر کرتا ہوں یہ آپ کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے بھئی ہر وقت سبق کے لئے نہیں ہر کتابوں میں جگہ جگہ آ جائے گا بھئی تشبیب ہے یہ یا تشبیب لفظ آ جائے گا وہ شرع نہیں کریں گے تو آپ کو پہلے سے علم ہو کے تشبیب کی سے کہتے ہیں اس کے بعد امرو القیس نے ایک اپنے اوپر آنے والے غموں کو ذکر کیا اور ایک اسی طرح ایک رات کا ذکر کیا جو ایک غمنات رات کا ذکر کیا اس کے بعد امرو القیس نے اپنے گھوڑے کی صفات ذکر کرنا شروع کر دیں اور گھوڑے کی صفات ذکر کرتا رہا اور اب آگے وہ ایک بارش کا منظر ذکر کرے گا بجلی کی چمک کو بیان کرے گا تو کہتا ہے افاہی طرح تو یہ وہ عام اور سادہ چیزیں ہیں دیہات والوں کی زندگی کی دیکھو یہ عام چیزیں ہیں یہی جانور خیوانات ان کے استعمال میں رہتے ہیں انہی چیزوں کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں اسی طرح کبھی انسان پریشان ہوتا ہے پریشانی کی حالت میں رات گزارتا ہے اور اسی طرح بارش وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں تو انہی کو دیکھو بڑے پرلطف انداز میں بیان کرتا جا رہا ہے اور ان کا صحیح لطف وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو دیہات میں رہنے والا ہو ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے والا ہو تو عام چیزیں ہیں لیکن تشبیحات وغیرہ کے ذریعے وہ کتنا خوبصورت انداز سے ان کو بیان کر رہا ہے دیکھیں آگے کہتا ہے یہ حمزہ ندہ کے لئے ہے آپ نے پڑھا کہ حروف ندہ کتنے ہیں پانچ ہیں ان میں سے یا جو ہے قریب اور بعید دونوں کے لئے آتا ہے حمزہ اور آئی یہ قریب کے لئے آتا ہے اور آیا اور حیا بعید تو یہ جو حمزہ ہے یہ ندہ کے لئے ہے اور صاحب یہ اصل میں تھا صاحبو یا صاحبو اور صاحب منادہ ہے ساتھی تو اس میں ترخیم کی گئی آپ جانتے ہیں ترخیم کسے کہتے ہیں منادہ کے آخر سے ایک یا زائر حر اڑا دیے جاتے ہیں ترخیم کیوں کی جاتی ہے دردہ کی جاتی ہے دردہ کی جاتی ہے دیکھو بھئی یہاں تو شیر ہے ویسے کیوں کی جاتی میں ایک پوچھ رہا ہوں دیکھو ایک ہے ندہ ایک ہے جواب ندہ میں زید کو آواز دیتا ہوں اے زید میرے لئے پانی لے کر آؤ اب مجھے بتاؤ میرا مقصد کیا تھا یا اے زید کہنا مقصد تھا یا پانی لے آؤ وہ مقصد تھا ہاں تو آگے جو جواب ندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مقصد ندہ تو صرف اس کو متوجہ کرنے کے لئے ہے تو یہ غیر مقصود ہوئی تو انسان اس میں ترخیم کرتے ہیں عرب کہا کہ جلدی سے جلدی غیر مقصود سے گزریں اور کہاں تک پہن جائیں مقصد اس لئے ترخیم کی جاتی ہے اور پھر آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب آخر سے ایک یا زائد حروف اڑا دیے جائیں تو باقی جو حرف بچ گئے جو آخری حرف پر جو حرکت پہلے تھی چاہے وہی برقرار رکھو تو یا فاحبو باقو ختم کر دیا حا پر کیا تھی زیر اس کو اسی طرح برقرار رکھیں یا فاحب اور چاہے تو اس کو ایک پورا نام بنا لیں اور یہ منادہ مفرد ہے اور منادہ مفرد کیا ہوتا ہے مقنی علیہ الزن تو یا فاحب تو دونوں طرح پڑھنا جائز ہوتا ہے جی آفاحب ترابرقن برق برق کہتے ہیں بجلی کو بیر یہ جو آسمان پر بجلی چمکتی ہے اس کو برق کہتے ہیں یہ عام بجلی جس سے بلد وغیرہ روشن ہوتے ہیں پنکھے چلتے ہیں اس کو برق نہیں کہتے بھئی اس کو کہربا کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں کہربا تو برق بجلی بھئی بادل میں چمکنے والی اوریک ارائیوری کا مناد دکھانا ومیز ومیز کہتے ہیں چمک کو بھئی چمک روشنی کلمع الیدینی لمعن 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 کا معنی بھی ہے چمک چمک لیکن لمعن کا معنی ہے حرکت کے بھی آتے ہیں عربی میں کہتے ہیں لمع بیدیہی اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا یعنی ہاتھ کو حرکت دی لمع بیدیہی تو یہاں کلمع الیدین کیا مراد ہے ہاتھوں کی حرکت مراد ہے ہاتھوں کا اشارہ فی حبیم مکللی حبیون کہتے ہیں تہ بہ تہ گہرے بادل کو تہ بہ تہ گہرے بادل بھئی گہرے بادلوں تو آپ بھی دیکھتے ہیں ہر طرح بادل کھا ہوتے ہیں اور ایک بادل کے پیچھے دوسرا بادل نظر آ رہا ہوتا ہے یوں لگتا ہے کئی تہیں ہیں بادل کی بھئی خوب گہرے بادل ہوتے ہیں تو اس کو حبی یوں کہتے ہیں اور مکلل مکلل اکلیل سے ہے اکلیل تاج کو کہتے ہیں بھئی تاج جو بادشاہ سار پر پہنتے ہیں تو اکلیل اسی سے ہے مکلل جس کو تاج پہنایا گیا ہو تو بادل کو مکلل کہا بھئی مکلل کیونکہ جیسے میں نے بتایا تہ بہ تہ بہ تہ بہ گہرے بادلوں تو تہ بہ تہ ہوتے ہیں تو ایک بادل کے پیچھے دوسرا بادل یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس بادل نے تاج پہنا ہو مانا سمجھ میں آیا بھئی مانا تو بن رہا ہے ترابرقن تو بجلی کو دیکھ رہا ہے آسمان پر چمکنے والے تو دیکھ رہا ہے لیکن یہاں بتلانا خبر دینا مقصد نہیں ہے یہاں استخدام ہے سوال ہے اے حل ترابرقن کیا تو بجلی کو دیکھ رہا ہے یا یہ عمر ہے کہ تو بجلی کو دیکھ تو یہ خبر بمانے انشاء کے ہے اے میرے ساتھی تو بجلی کو دیکھ پوری کا ومیزہ ہو میں تمہیں اس کی چمک دکھلاتا ہوں اس بجلی کی میں تمہیں چمک دکھلاتا ہوں قَلَمْعِ الْيَدَيْنِ اچھا اس کو ذرا چھوڑ دیں فِي حَبِيِّمْ مُقَلَّلِ میں تمہیں اس بجلی کی چمک دکھاتا ہوں کہاں پر فِي حَبِيِّمْ مُقَلَّلِ تَهْ بَتَهْ تاج پہنائے ہوئے بادلوں میں یا یوں کہا تاج پہنے ہوئے تَهْ بَتَهْ تاج پہنے ہوئے یا یوں کہا سہرہ باندے ہوئے فِي حَبِيِّمْ مُقَلَّلِ تَهْ بَتَهْ سہرہ باندے ہوئے بادلوں میں اے میرے ساتھی کیا تجھے بجلی دکھائی دے رہی ہے میں تجھے اس کی چمک دکھاتا ہوں کہاں پر فِي حَبِيِّمْ مُقَلَّلِ تہ بہتہ سہرہ باندے ہوئے بادلوں کے اندر یا تہ بہتہ تاج پہنے ہوئے بادلوں میں جیسے کہ ہاتھوں کی حرکت ہوتی ہے جیسے کیا ہوتی ہے بھئی دیکھیں بجری جب آسمان پر چمکتی ہے تو ایک جگہ ہوتی ہے یا یوں پھیلتی ایک طرف پھیلتی ہے یا کئی طرف پھیل جاتی ہے تو وہ کئی طرف پھیل جاتی ہے اسی طرح جب انسان ہاتھ سے کسی کو اشارہ کر رہا ہے تو ہاتھ کبھی ایک طرف حرکت کرتا ہے دوسری طرف حرکت کرتا ہے تو اس کے ساتھ تشمیح دے رہا ہے کہ بجلی آسمان پر اس طرح کبھی ایک طرف چمکتی ہوئی پھیل جاتی ہے کبھی چمکتی ہوئی دوسری طرف جیسے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کیا جائے تو ہاتھ کبھی ایک طرف کو حرکت کرتا ہے اور کبھی دوسری طرف کو حرکت کرتا ہے اس کا ترجمہ سب سے آخر میں کریں پھر بات واضح ہوتی ہے اے میرے ساتھی کیا تو بجلی کو دیکھ رہا ہے میں تجھے اس کی چمک دکھاتا ہوں تہ بہ تہ تاج پہنے ہوئے بادلوں میں جیسے کہ ہاتھوں کی حرکت ہوتی ہے یوزیع سناہو او مصابیخ راہبین امالت فلیت بالزبال المفتلی اضا یوزیع کو معنی روشن ہونا سنا چمک کو کہتے ہیں روشنی کو سناہو اس بجلی کی چمک اس کی روشنی او مصابیخ راہبین مصابیخ جمعہ مصباح کی چراف کو کہتے ہیں راہب یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے کہاں پر بھئی دیکھ کیسے ہے کیا ہے شروع کیسے ہوتا ہے اچھا جی تو وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں دین عیسوی حق تھا اور ان میں سے بعض لوگ کیا کرتے تھے اللہ کی عبادت کیلئے اپنے آپ کو سب سے الگ سلگ کر لیتے جنگلوں میں رہتے اور شب و روز اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ان کو راہب کہتے تھے راہب امالا فلیت امالا یومیلو کا معنی ہے مائل کرنا جھکانا فلیت بھئی فلیت کہتے ہیں زیتون کے تیل کو یہ اسی طرح یہ تیلوں کا جو تیل ہے اس کو بھی سلیت کہتے ہیں بس زبال زبال جمع ہے زبالتن کی اور یہ چراغ کی بطی کو کہتے ہیں بھئی چراغ کی بطی مفتل مفتل کا کیا معنی؟ بٹی ہوئی جی کہاں گزرائی ہے؟ ہاں شاوش فظل العزارہ یرتمین بلحمہا وشحمین کہو دابد بمخص المفتل یوزیو سناہو او مصابیح راہبین چمک رہی ہے سناہو اس کی روشنی او م... یوزیو یہ اس کی روشنی چمک رہی ہے اس بجلی کی او مصابیح راہبین یا یہ راہب کے چراغ ہیں یہ بادل میں جو بجلی چمک رہی ہے تو کیا یہ اس کی روشنی ہے او مصابیح راہبین یا کیا ہے راہب کے چراغ اور بتلایا تھا میں نے آپ کو کہ راہب شام کے وقت چراغ کو کسی انچی جگہ پر روشن کر دیتے تھے تاکہ دور سے کوئی مسافر وغیرہ دیکھے تو اسے پتہ لگ جائے کہ یہاں میں رات گزار سکتا ہوں اور اس کو خوب روشن کرتے تھے تاکہ دور تک نظر آئے اسی لئے راہب کا ذکر کیا چراغ کے ساتھ یہ اس بجلی کی چمک ہے او مصابیح راہبین یا راہب کے چراغ ہیں کہ جھکا دیا ہو اس کے تیل کو بزبال المفتلی بٹی ہوئی چراغ کی بٹی پر کہ جس کے تیل کو کیا کر دیا ہو اس نے بٹی ہوئی چراغ کی بٹی پر جھکا دیا ہو بھئی تیل کے ذریعے ہی چراغ روشن ہوتا ہے اب ظاہر سی بات ہے جب چراغ کو جھکا دیا تو وہ اس طرف تیل زیادہ پہنچے گا روشنی زیادہ ہوگی بھئی تو معنی یہ ہے کہ جھکا دیا ہو اس کے تیل کو کس کی طرف بٹی ہوئی چراغ کی توجہ ہے معنی ہوئے کیا یہ اس بجلی کی چمک ہے یا یہ راہب کے چراغ ہیں کہ ان کے تیل کو جھکا دیا گیا ہو بٹی ہوئی چراغ کی بٹی کی طرف یعنی خوب روشن ہو گیا ہو جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں قلب ہوا ہے اصل میں ہے امال زبال المفتل بس فلیتی سلیت کی جگہ زبال مفتل لے آئے اور زبال مفتل کی جگہ سلیت کہ جھکا دیا گیا ہو اس کی چراغ کی بٹی ہوئی بٹی کو بس فلیتی کس پر تیل پر جھکا دیا گیا ہو تو اس جس سے کیا ہوتی ہے اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے تو بعض کہتے ہیں اس میں قلب ہے اچھا یا بعض کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ اس چراغ کو ایک طرف کو یعنی جھکا دیا گیا ہو ایک طرف کو اور جب ضائع سی بات ہے ایک طرف کو چراغ کو جھکا دیں گے تو جس طرف کو جھکایا ہے اس طرف روشنی زیادہ ہو جائے گی تو معنی کہنے کا یہ ہے کہ یہ بجلی اس طرح چمک رہی ہے جیسے راہب کے چراغ ہیں اور ان کو ایک طرف کو جھکا دیا گیا ہے یعنی خوب روشن ہیں خوب منظور ہیں تو یہ بجلی ان کی طرح ہے یوزی اُسَنَاهُ اَوْمَسْ یہ اس روح بجلی کی چمک ہے یا چراہی کے چراغ ہیں کہ جھکا دیا گیا ہو جن کی تیل کو بٹی ہوئی چراغ کی بٹی پر قَعَدْتُ لَهُ وَصُحْبَتِي بَيْنَ ظَارِجٍ وَبَيْنَ الْعُودِي بِبَعْدَ مَا مُتَأَمَّلِي قَعَدَا کا معنی ہے بیٹھنا صحبتی صحبت یہ مستر ہے لیکن یہ یہاں ساتھیوں کے معنی میں ہے اصحاب کے معنی میں صحبتی میرے ساتھی بَيْنَ ظَارِجٍ ظَارِج جگہ کا نام ہے بھئی وَبَيْنَ الْعُودَي بِي عُزَیب یہ بھی جگہ کا نام ہے بَعْدَ مَا مُتَأَمَّلِي بَعْدَ یہ اصل میں تھا بَعْدَ بَعْدَ فِلِ مَازِي ہے فَعُولَ وَزَن ہے اور صرف کا ذاتہ ہے بھئی کہ بَعْدَ وَزَن میں آپ عائن کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی بَعْد وَزَن آئے وہاں کیا کر سکتے ہیں فَعُول وَزَن میں فَعَل بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جہاں فَعِل وَزَن آئے فَعِل وہاں بھی عائن کو ساکن پڑھ سکتے ہیں فَعَل پڑھ سکتے ہیں جیسے قَتِف قَتِف میں کیا پڑھ سکتے ہیں قَتْفُن ہاں پڑھ سکتے ہیں قَتْفُن اور یہاں کیا آیا بَعُد بَعُدَ تو یہاں عائن کو ساکن کر گیا ضرورت شیر کی بنا پر کیا بن گیا بَعْد جیسے والی صاحب کے قصیدہ ہے قصیدہ طوبہ اس میں آتا ہے وہاں عطف کے لئے ہے اور وہاں ضمیر ہے وہاں تو کونسا وزن بن گیا فَعُل تو پھر عائن کو ساکن پڑھنا بھی جائز تو ضروری نہیں ایک ہی لفظ کے اندر آئے بس یہ وزن جہاں آ رہا ہو عائن کو ساکن کرنا جائز لہذا وہاں ضرورت شیری کے مطابق ہاں کو ساکن کر دیا گیا وہاں وہاں کے بجائے کیا پڑھا جاتا ہے وہاں جس کو علم نہیں ہوتا ہے ان ذاتوں کا وہ سمجھتا ہے شاید یہ کتابت کی غلطی ہے حالانکہ ایسا نہیں یہ ضرورت شیری کی بنا پر ہے اور یہ کلام عرب میں جائز ہے تو یہ بھی باعودہ ہے دور ہوا یہ ماں زائد ہے اور متعمل اس میں ذرک کا سیغہ ہے تعمل کا معنی ہے غور و فکر کرنا متعمل غور و فکر کی جگہ متعمل میرے غور و فکر کی جگہ امرو القیس کہتا ہے اس بارش کا اور اس بجلی کی چمک کا ذکر کر رہا ہے کہتا ہے کہ بیٹھے اس کے لئے اس بجلی کی چمک کے لئے یا ان بادلوں کے لئے میں و صحبتی اور میرے اور میرے دوست اور ساتھی کہ کس جگہ پر بین الزارج و بین العزیب زارج اور عزیب مقام کے بیچ میں ہم لوگ کس جگہ پر تھے وہ جگہ کس کے درمیان تھی وہ جگہ زارج اور عزیب کے درمیان بنتی تھی وہاں ہم بیٹھے باعودہ اور دور تھا متعملی میرے غور و فکر کی جگہ یہ فائل ہے باعودہ کے لئے دور تھی میرے غور و فکر کی جگہ یعنی میں ان بادلوں میں غور کر رہا تھا یہ بادل پھیلے ہوئے تھے تہ بتہ گہرے بادل تھے ان میں بجلی چمک رہی تھی اور میں اور میرے ساتھی عزیب مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دور ان بادلوں میں ان بادلوں کو ان کی بجلی کی چمک کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو باعودہ متعملی یہ بادل مجھ سے دور تھے یعنی میں ان میں غور کر رہا تھا تو میرے غور و فکر کی جگہ کیا تھی مجھ ہم سے دور تھی معنی سمجھ میں آ گیا بھئی باعودہ متعملی دور تھی کیا چیز میرے غور و فکر کی جگہ اور وہ کہاں تھے غور و فکر کس میں کر رہا تھا ان بادلوں میں بھئی تو باعودہ ما متعملی دور تھی میرے غور و فکر کی جگہ یعنی وہ بادل ہم سے دور تھے یا بازوں نے کہا بھئی دیکھئے باعودہ فیل اور متعمل کو کیا بنایا فاعل دور تھی کیا دور ہوئی دور تھی وہ جگہ اور ماں کو زائد جبکہ بازوں نے کہا کہ یہ ماں موصولہ ہے اور یہ فاعل بنے گا باعودہ کا اور یہ متعملی یہ اصل میں ہے ہوا متعملی مبتدہ محضوب ہے اور متعمل کیا ہے اس کی خبر معنی پھر بھی وہی رہتا ہے باعودہ لیزی ہوا متعملی دور تھی وہ جگہ جس میں میں کیا کر رہا تھا غور و فکر کر رہا تھا قَعَتُ لَهُ وَصُحْبَتِي بَيْنَ زَارِجٍ وَبَيْنَ الْعُزَي بِبَعُدَ مَا مُتَعَمَّلِي میں اور میرے ساتھی بیٹھے زارج اور عُزَي مقام کے بیچ میں اور میرے غور و فکر کی جگہ دور تھی یعنی وہ بادل تھے عَلَا قَتْنِن بِشْشَيْمِ اَيْمَنُ صَوْبِهِ وَأَيْسَرُهُ عَلَى السِّتَارِ فَيَزْبُلِي عَلَا قَتْنِن قَتْن یہ پہاڑ کا نام ہے بِشْشَيْم شیم کہتے ہیں بادل اور شیم کہتے ہیں بادل اور بجلی کی چمک وغیرہ کے ذریعے بارش کا اندازہ لگانا بادل اور بجلی کی چمک وغیرہ کے ذریعے بارش کا اندازہ لگانا بے ہاتھ والے بہت سی چیزوں کو ان کا تجربہ ہوتا ہے یہ بارش وغیرہ کا اندازہ وہ بادل اور بجلی کی چمک وغیرہ اور بادلوں کی رنگت سے وہ بارش کا اندازہ لگا لیتے ہیں ہر طرف بادل بھی چھائے ہوں وہ بتا دیتے ہیں فلاں طرف کو اس وقت بارش ہو رہی ہے اور فلاں طرف کو ابھی نہیں ہو رہی ہے تو بادلوں سے اندازہ ہو جاتا ہے اور میں جب چھوٹا تھا گاؤں میں نانا میرے نانا جو تھے وہ ان بادلوں کو دیکھ کر مجھے بھی بتاتے کبھی اس طرح بارش ہو رہی ہے یا اس طرح بارش نہیں ہو رہی تو مجھے بھی اچھا خاصا اندازہ ہو گیا تھا بادلوں کی حیعت ان کی رنگت اور اسی طرح ان کی بجلی کی چمک وغیرہ ان چیزوں سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس طرح اس وقت بارش ہو رہی ہے اور اس طرح بارش نہیں ہو رہی تو دیہات والے ان چیزوں کے بڑے ماہر ہوتے ہیں بھئی تو شیم کا کیا مانا ہے بادل اور بجلی کی چمک وغیرہ ان چیزوں کے یہ بارش کا اندازہ لگانا ایمن دائیں جانے بھئی صوب صوب کہتے ہیں بارش کو بھئی بارش کو صوب کا مانا ہے اوپر سے نیچے کو نازل ہونا بارش بھی چونکہ اوپر سے نیچے کو اترتی ہے اس لیے اس کا نام صوب ہے ایسر بھائیں جانے بھئی علس ستار ستار یہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے فیضativo یزبول بھی پہاڑ کا نام ہے قطن بھی پہاڑ کا نام ستار بھی پہاڑ کا نام اور یزبول بھی پہاڑ کا نام اچھا یہ شیم کو ذرا چھوڑ دیں قطن پہاڑ پر دائیں طرف کی بارش تھی دائیں طرف کی بارش کہاں ہو رہی تھی قطن پہاڑ پر یہ ہے مبتداء مؤخر اور علا قطن یہ ہے خبر مقدم ایمن صوبی بادلیا اس بجلی کی جو بارش تھی اس کا دائیں حصہ علا قطن کہاں پر تھا قطن پہاڑ پر وَأَيْسَرُهُ اور اس کا پہلے کیا کہا دائیں حصہ نا دائیں حصہ اس کا قطن پہاڑ پر تھا وَأَيْسَرُهُ عَلَى السِّتْارِ اور بائیں حصہ اس کا بارش کا ستار پہاڑ پر تھا فَيَزْبُلِ اور پھر يَزْبُلْ پہاڑ پر تھا عمرو چیز کیا کہتا ہے کہ بارش ہو رہی تھی اس بارش کا دائیں حصہ کہاں پر تھا یعنی کہاں تک بارش ہو رہی تھی قطن پہاڑ تا اور بائیں حصہ کہاں تک پہنچا ہوا تھا ستار اور یزبول پہاڑ پر ان پر بھی بارش ہو رہی تھی یعنی ہر طرف بارش ہو رہی تھی اور بی شیمی یہ خال ہے بھئی اور کہتا ہے یہ جو میں حکم لگا رہا ہوں کیا کہ قطن پر بھی بارش ہو رہی ہے ستار پہ بھی بارش ہو رہی ہے یزبول پہ بھی بارش ہو رہی ہے بشیمی یہ بادل اور بجلی کے اندازے سے میں یہ حکم لگا رہا ہوں یہ بات میں کس طریقے سے بیان کر رہا ہوں بادل اور بجلی کی چمک دمک سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کس لیے کیونکہ قطن ستار اور یزبول تینوں پہاڑ ایک دوسرے سے اتنی دور ہیں کہ ایک وقت میں تینوں نظر ہی نہیں آتے بھی قطن نظر آ رہا ہے تو یزبول نہیں نظر آتا یزبول نظر آ رہا ہے ستار نہیں نظر آتا تو یہ پہاڑ پہ دوسرے سے بہت دور ہیں ایک وقت میں دکھائی ہی نہیں دیتے تو آپ کیسے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی بارش ہو رہی ہے وہاں پر بھی ہو رہی ہے وہاں پر بھی بارش ہو رہی ہے تو بتلایا کہ ان بادل اور بیجلی کی چمک دیکھ کر میں انداز میں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ بادل اتنے گھنے تھے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے ہر طرف چھائے ہوئے تھے تو ظاہر یہی ہو رہا تھا کہ قطن ستار یزبل ہر طرف مصلہ دھار بارش ہو رہی ہے مانا سمجھ میں آیا ہے تو علا قطن بشیمی ایمن صوبہ و ایسرہ علا ستاری فیزبولی اس بارش کا دائیں حصہ جو ہے قطن پہاڑ پر تھار اس کا بائیں حصہ ستار اور پھر یزبل پہاڑ پر تھار اور یہ بات میں انداز بارش اور بجلی کے اندازے کو دیکھ کر اندازے سے کہہ رہا ہوں فَأَذْحَا يَسْحُحُ الْمَا أَحَوْلَكُ تَعْفَتِن يَقُبُّ عَلَى الْأَذْقَانِ زَوْحَلْكَ نَحْبَلِ اَذْحَا يَسْحِحِ کا معنہ چارش کے وقت میں داخل ہونا لیکن یہاں یہ فارہ کے معنی میں ہے ہو گیا ہو گیا فال ناقص ہے گوسے کے معنی میں عام استعمال ہوتے ہیں ہو گیا يَسْحُحُ یصرح کا مانا بہانہ یصرح الماء پانی بہایا پانی بہایا حاول قتیفتین قتیفہ جگہ کا نام ہے جگہ کا نام بھئی اور یہ غیر منصرف ہے بھئی کیونکہ ایک عالمیت ہے اور ایک تانیس ہے تو ہونا چاہیے تھا قتیفاتہ لیکن ضرورت شہری کی بنا پر اس کو منصرف پڑا گیا یہاں پر بھئی شیر کا وزن صحیح نہیں رہتا اگر اس کو غیر منصرف پڑا جائے تو ضرورت شہری کی بنا پر غیر منصرف کو منصرف پڑنا جائے بھئی اصل کیا ہے منصرف ہونا یا غیر منصرف ہونا اصل ہے منصرف ہونا غیر منصرف کیا ہے خلاف الاصل وہ دو سبب آتے ہیں پھر غیر منصرف بنتا ہے ویسے غیر منصرف تو ضرورت شہری کی بنا پر چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے تو غیر منصرف کو کس کی طرف لوٹا دیا منصرف کی طرف لیکن اس کا برعکس نہیں کر سکتے کہ آپ منصرف کو کس کی طرف لے جائیں غیر منصرف کی طرف ضرورت ہے شیری کی بنا پر یہ نہیں جائز بھئی بات سمجھ میں آگئے یکوبو کب بھائی یکوبو کا معنی ہے جھکانا جھکانا اور یہ ان نادر افعال میں سے ہے جو عام افعال کے برعکس ہیں کبہ کا معنی جھکانا کعادہ کا معنی بیٹھنا اور اسی کو بابے افعال میں لے جاؤ جلسہ کا معنی بیٹھنا جلسہ بابے افعال میں لے جاؤ بٹھانا تو بابے افعال میں کسی فید کو لے جاؤ متعدی بن جاتا ہے لیکن قببہ کے اندر یہ معاملہ برعکس ہے قببہ کا معنی ہے جھکانا اور بابی فعال میں لے جاؤ اقبہ اس کا معنی ہے جھکنا معنی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ عام افعال کے برعکس ہے قببہ مجرد سے ہو تو معنی ہے جھکانا مفہول چاہیے اور اقب بابی فعال میں لے جاؤ تو معنی ہے جھکنا مفہول کی ضرورت نہیں یہ اسی طرح جیسے عارضہ اور اعراضہ وہ بھی نادر افعال میں سے ہے عارضہ کا معنی ہے پیش کرنا ظاہر کرنا ظاہر کرنا اور اس کو لے جاؤ بابی افعال میں عارضہ تو معنی ہے پیش ہونا تو یہ بھی اسی کی طرح ہے یقب علی الازقان عزقان جمع ہے زقان تھوڑی کو کہتے ہیں بھئی دوحل کا نحبل دوحن کہتے ہیں بڑا اور پھیلا ہوا درخ بھئی خوب بہت خوب بڑا�� پھیلا ہوا جو درخت ہو ان کو دوحن کہتے ہیں دوحن کوئی خاص درخت کا نام نہیں ہے جو بھی پھیلے اور بڑے ہوئے درخت ہیں ان کو کیا کہتے ہیں دوحن اور کنہبل کنہبل اس میں سے خاص قسم کا درخت ہے انہی دوحن میں سے یعنی بڑا اور پھیلا ہوا خاص درخت ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کا نام کنہبل ہے تو دوحل کنہبل یہ اضافت ہو رہی ہے عام کی خاص کی طرف دیکھو دوحن عام ہے دوحن کیا ہے ہر بڑا اور پھیلا ہوا طرف کیا ہے دوحن تو اسی میں سے ایک کیا ہے کنہبل وہ خاص ہوا تو عام کی اضافت ہو رہی ہے خاص کی طرف فَأَذْحَا يَسْحُحُ الْمَا أَحَوْلَكُ تَيْفَتِن تو یہ یہ بادل ہو گئے يَسْحُحُ الْمَا أَحَوْلَكُ صححہِ سُحُحُقَ کے معنی کیا کیا برسانہ صححہِ سُحُحُقَ کا معنی برسانہ فَأَذْحَا يَسْحُحُ الْمَا أَحَوْلَكُ تو یہ بادل ہو گئے کہ يَسْحُحُ الْمَا أَحَوْلَكُ پانی برسا رہے تھے خَوْلَكُتَيْفَتِن کہا پر کتیفہ مقام کے ارگر یعنی یہ بارش برسا رہے تھے کتیفہ مقام کے یَقُبُّ عَلَى الْأَذْقَانِ اور جھکا دیئے انہوں نے عَلَى الْأَذْقَانِ ٹھوڑی کے بل انہوں نے ٹھوڑی کے بل جھکا دیئے کیا جھکا دیئے دوحل کنحبل کنحبل کے بڑے اور وسیع چوڑے درخت بھی انہوں نے ٹھوڑی کے بل جھکا دیئے ٹھوڑی کے بل جھکانے کا مانا ہے یعنی سر کے بل جھکا دینا یعنی گرا دینا یہاں درخت ہیں تو کیا مانا ہے یعنی اتنی توفانی بارش تھی ہر طرف بارش ہو رہی تھی اور اتنی توفانی بارش تھی کہ پہاڑوں سے جو پانی پھر بہ کر آیا تو اس پانی نے بڑے بڑے حالانکہ درخت جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی جڑے زمین کے اندر اتنی ہی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ اس کو اچھی طرح سہارہ دیں اور وہ گرے نہ بھئی لیکن یہ بارش اتنی تیز اور مصلہ دھار تھی اور اتنا سہلا بھی پانی آیا کہ بڑے بڑے درختوں کو بھی اس نے کیا کیا تھوڑی کے بل جھکا دیا یعنی انہیں زمین پر گرا دیا جب بڑے درختوں کو گرا دیا تو چھوٹوں کو بطریق اولا وہ ان میں سے کوئی نہ بچا ہوگا بھئی فَأَذْحَا يَسُحُ الْمَا أَحَوْلَ كُتَيْفَةٍ تو ہو گیا یہ کہ بارش برسا رہا تھا کتیفہ مقام کے یقبو علیل اذکانی اور جھکا دیا تھوڑی کے بل کنہ بل کے بڑے اور پھیلے ہوئے درختوں کو چلیے بس بھئی حالا ہوا المراف اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی